ہیلو اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب خیر کریسے ہوں گے فٹ فٹ مزے میں ہوں گے اچھا جی آج کا بلوگ سٹارٹ کر دیوں اچھا آپ لوگ میں سے پوچھے تھے کہ آپ اتنے دن ہو گیا آپ کا بلوگ کیوں نہیں آرہا آپ کہاں مصروف ہے وہ میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں پہلے کچھ کلپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ میں نے دعوت پر بنائے تھے جب میں عریبہ بابی کے گھر دعوت پر گئی تھی اچھا جی اور یہ ہم لوگ شام کو دعوت پر گئے تھے مطلب ہم پہلے چلے گئے تھے دن میں تو رات کی دعوت تھی ہم لوگوں نے مطلب دوپہر بھی ہم لوگوں نے اس کا بات کہاں جانا تھا آپ کی کیک اور کزن کے طرف بھی جانا تھا اس کی بیٹی بھی مارتی اس کا بھی پوچھنا تھا تو اس لئے کچھ خاص ریکارڈ نہیں کر سکتی بس رات کے کھانے کا جانا وہ میں نے ریکارڈ کر لیا تھوڑا سا آپ لوگوں کے لئے سب سے بیلٹری سالن تھا بہت زیادہ بوننیس چکن بناوا تھا کڑائی بہت زیادہ ٹیسٹری تھی یمی تھی اور اس کے بعد کولڈرینس تھیں پلاو تھا اور اس کے بعد پلاو تھا اور دہین تھار آئیتا تھا سلاح تھی یہ سب کچھ تھا اور ہم لوگ سب لوگ آئے ہوئے تھے میں آئی ہوئے تھے آپی پپو اور علی بھائی لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور بہت ہی مزے کا رینجمنٹ تھا ہاں جاتے سار اس نے ہمیں دین بلے سرف کیے تھے بہت ہی ٹیسٹری تھے اور اس نے بھلے گھر پہ بنایتے ہیں عریبہ نے اتنے ٹیسٹری تھے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی میں تو کبھی مطلب کہ گھر میں ایسا بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی یہاں پر سلاح تھی سلاح میں پیاز اور کھیرے کٹے ہوئے تھے آپ لوگوں کو پتہ ہے گھرمیوں کا سلاح یہ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد جب میں آپ لوگوں کو تکھاتے ہیں اپنا فائنل لکھ ویسے اگر آپ لوگوں نے میری پریویس ویڈیو میک اپ والی دیکھے ہوگی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کس طرح چٹ پر سا میک اپ کیا تھا اس پہ اور یہ میری فائنل لکھ تھی سمپل لون کا ڈریس پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا کیپری وائٹ کلر کی سینڈل سینڈل نہیں سلپرز اور ساتھ میں بس یہ میک اپ تھا اور اب جی ہم لوگوں کا نیکس ڈے کا لوگ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گا نیکس ڈے ہم آپی کی طرف ہی تھے ابھی تو یہاں پر صبح صبح ناشتہ لے کر آئے سلمان بھئی ناشتے میں دہیں تھا ساتھ پوریاں چنے مطلب نا میں جھب بھی چھاتی ہوں نا تو آپی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو باہر سے ناشتہ کروایا جائے حالانکہ میں اپنے گھر میں ڈیلی پراتھا کھاتی ہوں لیکن آپی مجھے مطلب کبھی بریڈ بنا دیتی ہیں کبھی کبھی پراتھا بھی کھا لیتی ہوں کبھی نان چنے کبھی کچھ اور یہاں پر آج جائے نا سپیشل سلمان بھئی میرے لیے لے کر آئے تھے پوریاں چنے نان اور اس کے بعد جی مطلب کے سب چیزیں تھی اور چائے تو مست آپ لوگوں کو بتایا کہ ہوتی ہے چائے کے بغیر تو ناشتہ ہی نہیں ہوتا اور اتنا مزے کی ہلوہ پوری تھی نا اور میں نے اتنے کافی ٹائم کے بعد کھائی تھی مطلب میں زیادہ ہلوہ پوری نہیں کھاتی بہت کم کم کھاتی ہوں تو مطلب جہاں ماما کے گھر جاؤں یا آپی کے گھر جاؤں تب بھی زیادہ کھاتی ہیں یہاں سے ہمارے پاس سے ملتی نہیں تو پھر بس میں زیادہ کھاتی بھی نہیں تردد بھی نہیں کرتی اور اس میں چاہے تھی تو ابھی بس ہم لوگ ناشتہ کرنے لے گئے ہیں اور ناشتے کے بعد پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نیکسٹ کیا کیا میں نے اچھا جی ناشتے کے بعد ہم لوگوں نے کیا شام کی چائے پی کیونکہ ناشتہ ہی ہم لوگ دس گیارہ بچے کرتے تھے اور شام کی چائے میں آج موسم یہاں پر بھی اچھا ہوا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے فرائز بنا لیا بچوں کے لئے ساتھ میں سلمان بھین نے دیکھ بنوائی تھی شوروم پہ تو اس کے چاہوہ لائے تھے وہ گرم کر لیے ایک پلیٹ بریانی تھی چکن کی بہت مزے کی اور ساتھ میں تھی جی یہ بیکری جو کہ میں لے کر آئی تھی بھی کھا کھا کہ میں نے ختم کر دیا تو بس یہ شام کی چائے تھی اور یہ بسکیٹا اتنے سے بس رہ گیا ہم سب نے ڈیلی کھا کھا کہنا اس کا یہ حال کر دیا اور میں کہتا ہوں چیز بندہ وہ لے کر جائے کسی کے گھر جو اگلے کو پسند آئے اور جو وہ یوز بھی کرے تو خیر مجھے بہت اچھا لگا کہ جب ہم ڈیلی کھاتے تھے اور میری چیز استعمال بھی ابھی ہم لوگ پینے لگے ہیں چاہے تو یہ تھا سٹارٹنگ کے کلپ دیکھ کے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں بلوال سے واپس آ چکی ہوں اور یہ میرے اپنے گھر کے سین ہے اور الحمدللہ الحمدللہ یہاں کا موسم میرا خیال ہے کہ بانہ مہینوں میں سے دس مہینے اچھا ہی رہتا ہے دو مہینے تھوڑا بوت مشکل ہوتا ہے باقی بہت ہی اچھا رہتا ہے جن میں آئی تو جن میں بارش تھی اور میں واپس کب آئی ہوں تقریبا میں منڈے والے دن واپس آئی ہوں اور روزن میں بارش ہو رہی تھی تو آج شاید فرائیڈے ہے تو آج میں بلوگ ایڈ کریں اچھا میں آئی ہوں آ کے تقاور تھی بہت زیادہ لیکن میں اکیلی آئی تھی امی کوئی نہیں لینے کے لیے کہا تھا کہ آئیں میں نے کہا میں آ جاؤں گی زیادی بات ہے میں نے کہا جب اتنی دوسرے ٹرائیول کر کر آؤں گی تو پھر آگے بھی میں خودی جنہ آ جاؤں گی آپ مت لینے آنا پھر میں خودی آئی تو تو اس کے بعد جی کیا تھا سارے بچے بھی بچے تھے تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی لیکن آکے میں نے ریسپ نہیں کیا زیادہ میں پھر اپنے کام شام کرنے لگی کمرہ بغیرہ تھوڑا گندہ ہوا ہوا تھا ساری باتیں اتنے دن سے بند تھا اس کو نیٹنٹ لین کیا اس کے بعد پھر اپنی جو پیکنگ تھی بچوں کے کپڑے ان کو چینج کروایا یہاں پہ اچھی خاصی تھانڈ تھی اس دن بارش کی وجہ سے پھر ان کو چینج کروایا وہاں پہ سر گرمی تھی اور یہاں پہ آتا ہی موسم چینج ہوئے گا میں ان کا بچے بیمار نہ ہو خیر اس میں میں نے اپنا دھیان بلکل نہیں کیا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے آپ بھی بیمار ہو گئی اتنی میری دو تین دن طبیعت خراب رہی اتنی زیادہ طبیعت خراب رہی کہ آج شکر الحمدللہ کل میں دو انٹی بارٹک انجیکشن ڈریپس لگوا کے آئی ہوں میرا بھی پی نہیں تھا نورمل ہو رہا نا بلکل بھی گلے میں اتنے زیادہ انفیکشن ہو گیا تھا کہ آواز تھا کبھی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے گی کہ بولا ہی نہیں جا رہا تھا کچھ کھانا تو بہت دور کی بات تھی تو اس وجہ سے پھر فیور بھی رہا بہت زیادہ مطلب میری طبیعت خراب رہی ان تی دو تین دنوں میں پھر انجیکشن وغیرہ لگوائے ہیں پہلے تو گھر میں میڈیسن لیتے رہی نہیں فرق پڑا اور انٹی بارٹک لئی ہیں پھر اس کے بعد انجیکشن وغیرہ آوٹ ڈریپس لگوائیں گے میڈیسن لے رہی ہیں ابھی آج بھی میڈیسن لیے صبح شکر الحمدللہ میں بہت 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 بیٹر فیل کر رہی تو میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی لوگ ایڈیٹ کر دوں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ بھی کہاں مصروف ہیں آپ لوگ میرے لئے اداس ہوئے ہوں اچھا ان لوگوں کے لئے بہت بہت تینک یو جو میرے لئے اداس ہو جاتے ہیں پھر مجھے میسیج کرتے ہیں کہ آپ بھی آپ کہاں ہیں آپ بھی لوگ کیوں نہیں لگا رہے ہیں اور آج بھی آپ چیک کریں اسلامباد کا بیادر کتنا اچھا ہوا ہے ابھی پانچ بجے میں مرگیوں کو بند کرنے آئی تھی ساتھ ان کے انڈیشنڈے لینے آئی تھی اوپر ہم لوگوں کو بتا ہم لوگوں نے مرگیاں رکھی نہیں ہیں دو مرگیاں رکھی ہوں میں یہ ایک مرگاں رکھا ہوا ہے ان کو بند کرنے آئی تھی کیونکہ موسم کافی خراب ہو رہا تھا ہوا چل رہی تھی میں ان کا بارش نہ ہونے لگ جائے ان کو بند کر دوں پھر نیچے جا کے دودھ وغیرہ بائل کروں گی وہ ہی میری پرانے روٹین جاری ہیں صبح تسار صفائیاں پھر برطن پھر ہنڈی روٹی پھر ناشتے سب کچھ مطلب کچھ بھی ہماری لائف میں کچھ بھی چینج نہیں ہے ہم کہیں نہ چائیں نہ مطلب ہم لوگ چین بھی چلے جائیں اس سے آگے بھی چلے جائیں آکے ہم نے اپنے گھروں میں وہ ہی سارے کام کرنا ہے جو ہم صدیوں سے کرتے آرہے ہوتے ہیں تو خیر ابھی بس سارے کام چھم کروں گے میں نے کچھ چینج کی ہے فریش ہیوں تھوڑی بالوں میں آج میں نے آئلنگ کی ہے کیونکہ اتنا سردر دھو رہا تھا اور ہیئر فال بھی اتنا ہوا نا ویکنیس کی وجہ سے گلے کی وجہ سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بیپی لوگ رہتا تھا اور اس کے ویسے آپ لوگوں کو بتا ہے ویکنیس سے کتنی جلدی ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے میرا تو بہت جلدی جائنا ہیئر فال ہوتا ہے خیر ابھی پھر میں نے آل شول کیا اچھے سے چمپی شمپی کیا کچھ دماغ ریلیکس ہوئے آنکھیں کھلی ہیں پھر اٹھ کے چینج کیا خود کیا بچوں کو چینج کر رہا ہے میں نے کہا جمعہ اٹھو کچھ ہیم بت کرو پھر صفائیاں وغیرہ کی ہیں تو شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اب آپ لوگ بیلوگ دیکھے گا اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا بیلوگ کیسا لگا اور اس کے بعد کس کس نے مجھے یاد کیا کومنٹس میں بتانا اور میری ویڈیوز کو لائک این شیئر کر دیا کرو اس کے علاوہ جی آپ لوگوں نے اپنے سٹیٹس پر لازمی اپڈیٹ کیا کر اور جو جو میری ویڈیو شیئر کرتا ہے اس کا نوٹیفکیشن میرے پاس آ جاتا اور جو نہیں کرتا وہ تو پھر اس کے اپنی مرضی ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جائے میرے چینل کو سپرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت سارا